اسلام علیکم ویڈیو پروپرٹی سائٹ کے اپلیٹ فارم سے میں ہوں عبد الرحمان کافی زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جو بی سینٹرل بلوگ سے بی بلوگ سے پلوٹ کی جو لوکیشن چینج کرنے کا پروسس ہے وہ کیسا ہے وہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے تو آج ہمارے ساتھ ویسا بہتے ہیں ان کے پلوٹ کی لوکیشن بھی آن گراؤنڈ نہیں تھی انہوں نے ہمارے ویڈیوز کے تھوڑ ہم سے کنٹیکٹ کیا اور انہوں نے آج پلوٹ نمبر ان کو ہم نے چینج کروا کے دیا ہے ہمارے ہاتھ میں ان کے بھی ریویوز جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے ہم سے کنٹیکٹ کیا اور ان کو ہماری سروسیز کیسی لگی اسلام علیکم بھائی والیکم اسلام سیر سر آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو ہماری سروسیز آویل کر کے کیسا لگا سر الحمدللہ میں کافی سیٹسفائی ہوں آپ کی سروسیز سے میں تو مینٹلی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرپ تھا میں نے ٹائملی انسٹالمنٹ پہ کی بلون پہ مٹھ ہر چیز ٹائم پہ کلیر کی اس کے باوجود مجھے جو پلوٹ نمبر ملا وہ بہت ہی کورنر پہ تھا جو کہ سمجھ سے باہر تھا پہ الحمدللہ آپ کی میں نے ویڈیوز دیکھی لائک کی تو مجھے کچھ سمجھ آیا اسے تو بس پھر میں آپ کے پاس چلا آیا اور ابھی اب اب ان کا پلوٹ اون گرونڈ پلوٹ ہے یہ سہود پلوگ میں کلوگ ٹاور کی لوکیشن کے اوپر ہم پلوڑ کی لوکیشن کے اوپر آلموس کھڑے ہوئے ہیں تو یہ وید بھائی کا سرٹیفکیٹ ان کے حوالے کرتے ہیں اللہ پاک ان کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو برکر ڈالیں تو آپ میں سے جتنے بھی لوگوں کی جہاں پہ انویسٹمنٹ ہے وہ پریشان ہے اپنی انویسٹمنٹ کو لے کے تو وہ بھی آن سکرین نمبر پر مرسات رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھی جو پلوٹ کی لوکیشن ہے وہ چینج کروا کے دیں گے اور پروپر ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سرسز پروائیڈ کریں گے تو کافی زیادہ ریکویسٹ آ رہے تھی کہ آپ جتنا بھی کام کر رہے ہیں اس کے ٹیسٹیمونیل ویڈیو بنا کے ہم ہر ساتھ شیئر کیا کریں تو انشاءاللہ ہم کوشش کیا کریں گے کہ چھوٹی چھوٹی تیسٹیمونیل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہا کریں تو ابھی جس جگہ میں موجود ہوں ہمارے ایک بہت ہی پیارے ڈاکٹر صاحب ہیں ان کا پلوٹ ہے ان کے ساتھ ماری کمیٹمنٹ تھی کہ ہم جب نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے تو ان کا جو پلوٹ ہے وہ ان کو ویزٹ کروائیں گے تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ جی میں اپنی نیشل جمع کروانا چاہتا ہوں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا پلوٹ نمبر کون سا ہے تو انہوں نے مجھے پلوٹ نمبر ففٹین انڈرڈ کی سیریز میں بتایا تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو پرابر گائیڈ کیا کہ آپ لمسا پیمنٹ کریں اور جو اون گرونڈ لوکیشن کے پلوٹ ہے وہاں پہ آجیں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں میں اس کو انسٹالمنٹ پلان کے اوپر کری کرنا چاہتا ہوں ایک دو ماہ انہوں نے انسٹالمنٹ پلان کیا اس کے بعد ان کو ایڈیا ہو گیا میرے ساتھ بھی کنٹیکٹ میں تھے ان کو ایڈیا ہو گیا کہ جو میپ ہے اس نے شرنگ ہونا ہے اس میں کافی زیادہ مرجنگ کے تھوڑ بھی سپیس اویلیبل ہوگی اور اس کے بعد جو سٹارٹ کہہ رہی ہے یہاں پہ جو لوگ نہیں دے رہے یہ بھی کینسل ہو گئے تو ان کی جگہ میں اچھی لوکیشن کے اوپر اپنا پلوٹ الارٹ کروا سکتا ہوں لیکن ڈاکٹر صاحب نے پراؤپرٹی سائٹ سے پراؤپر انفرمیشن لی تھوڑ گیڈلینز دی میں نے ان کو فون پہ تو گلا کیا ہی کیا تو میں نے کہا جی آن کیمرہ بھی ان کے ساتھ میں ایک شکوا کرلوں جب مجھے یہ ڈوٹ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹ بی ایس ایم ڈیولپر کے ایک وڈ میں پیسے ڈالنا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بتائیں کہ پلوٹ نمبر کون سے بہتر ہیں تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے سرلسز کے اسی چیز کے پیسے ہوتے ہیں یہی ایکسپیرینس ہوتا ہے جو ہم لاس سکس منت سے یہاں پہ ڈیلی ٹوورت کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں صرف یہی ڈوانٹیج ہوتا ہے کہ ہمیں جو اونس گراؤنڈ پلوٹس ہیں جو اون گراؤنڈ ایریاز ہیں ان کا بہتر آئیڈیا ہوتا ہے انہی چیزوں کے چارجز ہوتے ہمارے تو انہوں نے ڈریکٹ بی ایس ایم ڈیولپرز کو پیمنٹ کی اور اپنا پلوٹ نمبر اس سٹریٹ کے اوپر آصل کیا اب میں آپ کو پلوٹ کی لوکیشن وزٹ کرواتا ہوں یہ آپ رائٹ سائٹ پر دیکھتے ہیں تو سکسٹی فیٹ کی مین بولیوارڈ ہے اور اس کے اوپر ابھی کام ہونا باقی رہ گیا ڈاکٹر صاحب کے بعد کافی زیادہ لوگوں کے میں نے پلوٹ نمبر چینج کروائے اوپر سیز لوگ ہیں ان کے لیے بھی میں نیکس ویڈیو میں ایک سکیم ریویل کرنے لگا ہوں بہت زیادہ لوگ اس سکیم کا شکار ہوتے جا رہے ہیں تو جو اوپر سیز لوگ ہیں وہ انشاءاللہ میری جو نیکس ویڈیو ہونے والی ہے وہ لازمی دیکھیں اس میں جتنا بھی آپ لوگوں کے ساتھ سکیم ہو رہا اور اس سے آپ کیسے بچ سکتے وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور جو لوگ پاکستان سے کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ ریلٹر سے کافی زیادہ معیوس ہیں بی ایس ایم ڈیولپر کی پرفارمنس سے کافی زیادہ معیوس ہیں تو میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ بی ایس ایم ڈیولپر کے ٹھرٹی ون سیلز پارڈنر کے آفسی سائیڈ کے اوپر موجود ہیں جتنے بھی لوگوں نے یہاں پہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے وہ کینڈلی یہاں پہ آئیں ویزٹ کریں ان سے اپنی سروسز لیں اور آن گرونڈ اپنے پلوڈ کو لے کے ہیں آپ یہاں پہ ویزٹ کریں میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پنڈی اسلام آباد کے جو ڈیلرز ایک کمرک کے اندر بیٹھ کے ویڈیوز بناتے ہیں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ نائنٹی نائن پرشنٹ کو میپ کہیں نہیں پتا ہوگا کہ اے سہود بی بلاگ کا میپ کتنا ہے اور ایون جو گجر خان کے ریلٹرز ہیں ان کو بھی میپ کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات نہیں ہوگی ہم لاسٹ سکس منت سے ڈیلی بیسز کے اوپر اے سہود بلاگ بی بلاگ ٹریول کر رہے ہیں ڈیلی بیسز پہ آپ کے لیے ویزٹس پلانڈ کر رہے ہیں تو ہمیں اس باز کا ایج ہے کہ ہم آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر ہماری سروسز حاصل کر دے تو ان کا پلوٹ اس طرح کی ریڈی سٹریٹ کے اوپر بھی آ سکتا تھا پچاس فیٹ کی وائٹ سٹریٹ ہے سٹریٹ لائٹ اسفالٹ آر چیز جہاں پہ آل ریڈی اوکی ہے اور جہاں پہ آپ اپنے پلوٹ کی لوکیشن لے سکتے ہیں کل کی ڈیٹ میں ہم نے یہاں پہ الحمدللہ دو پلوٹ نمبر لے کے دیئے ہیں اور بہت ہی آئیڈیل لوکیشن کے اسی طرح ایک اور فیملی تھی یکے کی ان کو پلوٹ نمبر جہاں پہ دس مرلہ کے لے کے دیئے ہیں تو یہ بہت ہی آئیڈیل لوکیشن ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ میپ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ میپ کے اوپر ہمارے پلوٹ کی کیا لوکیشن آ رہی ہے میں کیوں بار بار اس بات پر امفیسائز کر رہا ہوں کہ آپ لوگ سائیڈ کے اوپر وزٹ کریں پھر ڈیسین لیں کیونکہ میپ کے اوپر کافی زیادہ جو ہے نا وہ چینجز ہوتے ہیں کیونکہ جو آپ کے پاس میپ ہے اس میں کافی زیادہ چینجز ہونے بھی ہیں اور میپ اور گراؤنڈ ریالٹی بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو جتنے بھی لوگ اپنی انویسمنٹ کو لے کے سیریس ہیں وہ لازمی ہون سکریر نمبر پر رابطہ بھی کریں اور آن سائٹ وزٹ بھی کریں اور آپ نیو مارچوڑی گوچر خان کے اندر آفیس نمبر ٹونٹی فائیف پروپرٹی سائیڈ میں آ سکتے ہیں ہم آپ کو آپ کے جو پلوٹ ہے اس کی لوکیشن بزٹ کریں گے اور آپ کی جو فیچر انویسمنٹ ہے اس کو کیسے سیکیور کرنا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کافی زیادہ لوگ اس حوالے سے بھی پریشان ہے کہ مشینری غائب ہو گیا مشینری غائب نہیں ہویا مشینری اون سائٹ موجود ہے جو مشینری اون سائٹ ہوتی ہے یہ اس کو پی کرتے ہیں تو بارشوں کی وجہ سے کافی زیادہ ڈیلے بھی ہے رمضان المبارک بھی ہے بارشے بھی ہیں تو رمضان المبارک کے بعد جو ہے یہ ڈیولمنٹ کا کام سٹارٹ ہوگا جو لوگ ڈیولپڈ ایریا میں آ رہے ہیں وہ اپنی انویسمنٹ کو سیکیور کر رہے ہیں اور ایک بعد میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سٹی بھی دے دوں کہ اگر آپ لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ نیو مارٹریٹی گجر خان اپنی پالیسیز کو امپروو کرے گی تو آپ لوگ بہت زیادہ غلط ہیں اٹھارہ نیو مارٹریٹی گجر خان کی پالیسیز کے وجہ سے پیسٹھ سے ستر فیصد تک مارکیٹ نیچے چلی گئی ہے لیکن نیو مارٹریٹی گجر خان کی مینجمنٹ ابھی تک کوئی بھی سیریس سیکشن لیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے تو مینجمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کی عربوں کی انویسمنٹ ہوئی ہوئی ہے خدا رہا ہوش کے ناخل لیں اپنی پالیسیز کے اوپر نظریں سانی کریں تاکہ جتنے بھی لوگ سپیشلی جو آوٹ آف سیٹی سے ہیں جن لوگوں نے ہینڈ ٹو موت کنڈیشن میں انویسمنٹ کر دی کہ ایک بہت اچھا ڈیولپر آ رہا ہے ہم اپنی انویسمنٹ کو سیو کر لیں تو ان لوگوں کو تو ابھی کچھ تھرٹی پرسنٹ اماؤنٹ واپس آتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ بھی کافی زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے ان پالیسیز کا واضح ثبوت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچیس ہزار پلوٹ اون میپ جو فل پیڈ ہو چکا ہوا ہے اے سہود بلوک اور بی بلوک میں اور آپ جب اون سائٹ پہ ہیں تو کوئی ایک بھی الوٹی آپ کو نظر نہیں آتا ہے ہر الوٹی کی یہ کوشش ہے کہ وہ ڈائریکٹ فون کال کے اوپر ہر چیز پتا کر لے تو میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ مینم ایک بار اس پروجیکٹ کو وزٹ کریں اپنی انویسمنٹ کو سیف اینڈ سیکیور کریں اگر آپ کا پیڑ خراب ہو رہا ہے آپ واش روم میں جائیں کمنٹ باکس سے گریز کریں پروپرٹی سائٹ کے یوٹیوب چینل کو اگر ابھی تاکہ آپ نے سبسکرائب نئے کیا ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں نیو مٹسوڑی گجر خان کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئری سرسز یا انفرمیشن چاہیے ہوں ان سکری نمبر پر مارسات رابطہ کریں اسی طرح کی ایک اور خوبصورت ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ